پریز ڈالورڈ اور پرمیشہ کا دھنیواد ہو اس سندر سمی کے لیے اس سندر سنگلتی کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو یہ اوثر دیا ہے کہ اب ربو کی مہمہ کر سکے پریز ڈالورڈ اور خدا ان کا دھنیواد ہو کہ ہر باتوں میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے دھنیواد دینا ہے چاہے کیسی بھی استطیق میرے اور آپ کے جیون میں ہو ہر پل ہر شام ہم اس سے بات کرتے رہے ہیں اس سے اپنے انبہوں کو یعنی خدا سے اپنے انبہوں کو شیئر کرتے رہے ہیں پریز ڈالورڈ دی بھائی تو وہ آپ کو آشیج دے اور میں اور آپ مل کے پرمیشہ کی مہمہ کریں شکلال سسٹر پر وہ آپ کو آشیج دے اور ہم سب مل کر کے پرمو تیری مہمہ کر سکے تیری آراد نہ کر سکے تیری عدود پریم کو ہمیں حسنس کریں خدا کی جو محبت ہے نا وہ میرے اور آپ کے یشو مسیح کی جو محبت ہے جائے مسیح کی سسٹر جائے مسیح کی بھیا اور ہم کسی بھی کسی بھی قیمت پر اس کی محبت کو پہچانے پرمو جی آپ کو بہت آشیج دے پرمو آپ کو بہت برکہ دے پریز ڈالورڈ پرمو جی ہالیلویہ اور میں اور آپ ہر شن ہر پل کیا کرتے رہیں خدا کا دھنیواد دیتے رہیں خدا کی مہمہ کرتے رہیں اور ایک ایک پل اس کا گوڑا نواد کریں کچھ گوائیاں ہوتی ہیں جیون میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یشو مسیح ہم سے محبت کرتا ہے ہالیلویہ یشو مسیح کی محبت ایک ماہ کی محبت سے بڑھ کر ہے کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے میرے پریو میں اپنا آپ نہیں کہہ رہا کبھی آپ اس کی محبت کو محسوس کریے اس سے کہیے تو صحیح اپنے باتوں کو اس سے کہیے تو صحیح کی خدا میرے جیون میں ایسا میں تیرے سمک رکھتا ہوں تو کیا چاہتا ہے میرے جیون چاہتا ہے دیکھئے وہ آپ کے لئے ہر وپریت پریستتی میں ہر وپریت حالت میں آپ کے لئے راستہ نکالے گا اور اپنے آپ کو پربو کے نکٹ کر دیجئے پربو کے چڑھنوں میں اپنے کو سمک رکھت کر دیجئے پریزرال ہالیلویہ آئیے ہم سب پہلے پراتنہ کریں اس کے بعد پرمیشہ کی محیمہ کریں سرشکتیمان پتہ پرمیشہ سندر افسر کے لئیے سندر دیا کے لئے سندر کرونا کے لئے جو آپ کے سب پر کیے اور آپ کے اس محبت کے لئے آپ کو دھنیواع دیتے ہیں میرے خدا جو آپ نے ہمیں کی ہے ہم سے کی ہے اور اتنی محبت کی کلوری کے کروز پر چل کر آپ نے اپنے جیون کو میرے اور پریوار کے لئے میرے پریا بہائی بہنوں کے لئے دیا خدا تیرا دھنیواد دیتا ایک ایک جنگ کو تو نے اپنے لہو سے خریدیا پربو جی اور تیرا دھنیواد کرتے ہیں خدا ان تو نے ماں سے بڑھ کر بھی محبت کیے اور جیسے وچن کہتا ہے کہ ایک ماں تو بھول سکتے پر میں تمہیں نہیں بھول سکتا جگت کے انتک میں تمہارے ساتھ ہوں پربو جگت کے انتک ہمارے ساتھ ہے یہ تیرے وعدے کو محسوس کرتے ہیں خدا ان پراتنہ کرتے جو وچن کا بیج بوئے جاتا یہ شمسیح آپ کے نام سے اگر سر تو نہ پائے پربو جی اور ہیدار پتیشتی ہو گئے پربو پراتنہ کرتے ہیں جتنے پیارے بھائی بہن پازون صاحب اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن جڑے ہوئے ہر ایک کے جیون کو میں آپ کے ہاتھوں میں صحبتہ خدا اور سپردیا کیجئے کرونا کیجئے اور ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں خدا ان اور وشیش کر آپ کی بیٹی مسیش اپنی بیویڈ کو آپ کے ہاتھوں میں صحبتہ ہے خدا ہم کی آپ کے کلام کو بتا سکے پیتا جی کے سموں کے شیعے کے نام سے پہتا اتما کیا گوہی میں اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 حالیلویہ رہزہ لڑڈ آئیے ہم سب پارمیشر کی مہمام میں چلیں موسیقی ای میرا وہی ٹکانا میرا یشو ہے جہاں سیون دش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بولاتا وہاں اے میرا بھلی تکانا میرا یشو ہے وہاں سیر جیوان میں رہتا رہو مجھ کو بلاتا وہاں اے میرا بھلی تکانا چاہے جیوان میں موسم کیسا بھی آئے یعنی کتنے بھی اتا چاہو جیوان میں آئے اور کھاٹے چھپنے لگیں لیکن ربو میرے اور آپ کے دیون کو کبھی نہیں چھوڑتا وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ وائدہ کرتا ہے کہ یہ جگت کے ہن تک میں تمہارے ساتھ ہوں حالیلویہ موسم رہتا بہاروں کا پھولوں کے مرشاہ 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 موسم رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں اے میرا بھلی تکانا میں شوانت کرتا ہوں میں ناومی شسٹر کا پریزے لارڈ شسٹر پریزے لارڈ آہیلویہ سولی کے سی آسند پر میرے پربو بیرا جی ہے دائلے ہاتھ پہ ان کے میرے یہ شو بیرا جی ہے سولی کے سی آسند پر میرے پربو بیرا جی ہے دائلے ہاتھ پہ ان کے میرے یہ شو بیرا جی ہے سب گروہ جو ہائیں سنتوں کے آوازیں ہیں وہاں سی اول دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں میرے پربو بیرا جی ہے جیون میں کتنے بھی کاندوں کی آندھیاں آئے لیکن مجھے اور آپ کو دننے کی آوشکتہ نہیں اور کیونکہ یہ شو بس ہی ہمارے ساتھ ہے جل مل جل میں کتنتے تاریم چمترہے ہیں وہاں آجھی آرامو آسان ہے ہاں آلے مل دائے چیل کہاں جل مل جل میں کتنتا تاریم چمترہے ہیں وہاں ہم دائے برہو کی سوٹی اور دائے علیلویہ سیونی دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں ہے میرا مجھے تھکانا میرا یہ شم ہے جہاں سیونی دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں ہے میرا مجھے تھکانا میرا یہ شم ہے جہاں سیونی دیش میں رہتا ہے وہ مجھ کو بلاتا وہاں ہے میرا مجھے تھکانا ہے 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 ہمارے لئے کہ پربو نے اب تک ہمیں سرکشت رکھا ہے اپنے شرن میں ہمیں سرکشت بنائے رکھا ہے اس کی دیا اس کیا انگرہ ہے اس کی کرپا ہم سب پر بنی ہوئی ہے پرمیشو کا دھنواہ دیتے ہیں اور آپ سبھی پریے بھائی بہینوں کا میک بار پھر سے آگرہ مسیح مڈلی فیس بک لائب پیج پر ڈیلی ڈی واشن میں آپ سبھی کا ویلکم کرتے ہوں کہ پربو نے ایک بار پھر سے ہم سبھی پریے بھائی بہینوں کو ایک ساتھ اکترت کیا اپنی سنگتی میں کہ ہم سبھی بھائی بہین مل کر پرمیشو کی مہیمہ کو کر پائے ہیں اور سچ میں بہت پیارا یہ گیت ہے ہے میرا وہی ٹھکانہ کہاں ہے ہمارا ٹھکانہ جہاں میرا وہ آپ کا پربو رہتا ہے پریز در آڑ ہو سیون دیش جہاں پر نہ تو کسی پرکار کی دکھ نہ کسی پرکار کی نراشائیں ہیں اور جیسے کی کہا ہے کہ اس سنسار میں تو پتجڑ کا موسم پتجڑ جب کا موسم ہوتا ہے تو کیسا ہمیں سونا پر لگتا ہے اداسی کا وہ ایک سیمبل ہے لیکن ہم نے بھی گیت گیا کہ پھولوں کی ورشہ وہاں پھولوں یعنی آنند کشی کا سمیں وہاں پر ہے جس دیش میں پربو ہمیں بلانا چاہتا ہے اور وہ سیون دیش جہاں سونے کے سیہاسن پر ہمارے پربو پرمیشو اور ویراجے ہیں ان کے دہنے آت پر میرے واپ کے پربو یہ شمسی بیٹھے ہیں ویراجے ہیں پریز در لڑ تو اس لیے آج یہ سندر گیت جو پربو نے ہمارے مند میں ڈالا کہ ہم اس گیت کے دورہ آپ سبھی بھائی ونوں کے ساتھ مل کر پرمیشو کی مہمہ کر پائیں اور آج کا وچن بھی پرمیشو نے آج ہمیں دیا ہے کہ آج وہ پترس کے دورہ پترس پہلا پترس اس کے دوسرے ادھے ہے کہ جو گیارہ پت میں لکھا ہے وہ وچن پربو نے آج میرے لیے وہاں آپ کے لیے دیا ہے ہم نے گیت میں بڑے سندر طریقے سے گیا ہے کہ ہمارا دیش کیا ہے سیون دیش سیون دیش ہمارا ہے دیش رہتے ہیں ہم پردیش جائیں گے ہم اپنے دیش ہاللیلویہ تو یہاں پترس فرماتے ہیں اپنے دوسرے ادھے ہے کہ گیارہ پت میں پہلا پترس دوسرا ادھے ہے گیارہ پت میں اس پرکار سے لکھا ہے ہے پریوں میں تم سے بنتی کرتا ہوں ہے پریوں میں تم سے بنتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیشی اور یاتری جان کر ان سنسارک ابیلاشاؤں سے جو آتما سے یدھ کرتی ہے بچے رہو پریز دا لڑ کتے سندر بات اور ہم جانتے ہیں یہ سنسار میں جو ہم رہتے ہیں وہاں پر کیا ہے دکھ چنتہ نراشا لیکن پھر بھی ان ابیلاشاؤں میں ہم بندے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں جبکہ معلوم ہے سنسار میں ہم جب تک جیویت رہیں گے ہمارے جیون میں کوئی نہ کوئی چنتہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹے آتی ہیں میرے پریوں اور یہ ہم سب ہی کے جیون میں ہوتا ہے لیکن پترہ سے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ پریوں میں تم سے بنتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو یہاں پہ جب تک اس انسار میں پرمہ نے ہمیں رکھا ہے ہمیں اپنے آپ کو کیا سمجھنا یہاں پر ہمیں ایک یاتری ہے ایک پردیسی کے روپ میں ہے اسے جب تک پربو نے ہمیں ایک پردیسی اور یاتری کے روپ میں اس پرتی پر رکھا تو پترس کہتے ہیں کہ ہمیں ان سنسارک ابھی لاشاؤں سے جو آتما سے ید کرتی اسے بچے رہنا ہے کیوں وہ ہمیں چتا رہے ہیں کہ اس آتما کو ہمیں بچا کر چلنا اس آتما کو جو پرمیش رکھا آتما اسے شند بنا کے رکھنا ہے اسے پترس جانتے ہیں کہ سنسار میں رہ کر ہر پرکار کے پاپ ہے ہر پرکار کے گناہ ہے ہر پرکار کی ابھی لاشاؤں ہے جس میں منوش پسا رہتا ہے جس میں منوش اس کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے اسی کے پیچھے منوش ابھی سارا سمیں نشت کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اور آتما کی اسے چنتہ نہیں کیونکہ سنسار جو ہمیں دے رہا ہے وہ شریر کی ابھی لاشاؤں ہے شریر کو آرام دے رہا ہے اور آتما کے ورد وہ کاریاں ہم سے کرواتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ شریر اور آتما ایک دوسرے کے ورد ہیں اور پترس جبکہ سبھی لوگ کو کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں پریے کہتا ہم پریے کس کو کہتے جسے ہم بہت پریم کرتے ہیں کیونکہ پترس ہم سب سے پریم کرتا ہے سب لوگ اسے پریم کرتا ہے اس لئے پریوں کہہ کر وہ سمبودت کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سنسار میں رہ کر سنسار امیلاش شاہوں سے بچے رہے اور سچ موش ہم سبھی پرمیش کے نہیں کیا لیکن پرمیش نے ہم سے پہلے پریم کیا ہے بلکہ ماں کے گرب میں رچ سے پہلے اس نے اپنا چت ہم پر لگایا ہے پریز دل لڈ اس لئے پرمیش ہم سے بہت پریم کرتا ہے اس لئے پترس اپریوں کر کے ہم سے بنتی کر رہے ہیں کہ ہمیں سنسار امیلہ شاہوں سے بچ کر رہنا ہے اور جو ہمیں آتما سے ید کرنا ہے آتما سے جو ہمارے ورد وکار کرواتے اسے ہمیں لڑائی کر نہیں ہے تاکہ ہم بچے رہے پریز دل لڈ ہالیلوی کیونکہ ہم وچر میں پڑھتے ہیں دوسرا قرنت یہ اس کے دس دہ کے چار پانچ پد میں کیونکہ ہم شریر میں چلتے پھرتے ہیں تو بھی شریر کے نصار نہیں لڑتے کیونکہ ہمارا یہ ملید لہو اور ما سے نہیں پردان سے عدھکاری سے سلسار کے عدھکاری سے جو اس آدمہ کے ورود ہے جو پرمیشور کے ورود ہے اس سے ہمیں لڑائی کرنی ہے اور جس جگہ ہمارا جنم ہوا ہے جس تھان پر جنم ہوا ہے یہ پرمیشور کی یو جنہ کے نصار ہوا ہے اس لئے ہمیں پرمیشور کے پریم کو سمجھ چاہئے کیونکہ ہم سب ہم اپنے اندر خودی کوئی نہ کوئی کمی نکالتے ہیں میرے ایسا ہوتا میرے بال ایسے ہوتے تو میں کتنے اچھی ہوتی میرا شریع اتنا بلشالی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میرا قد اتنا لمبا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا میں اگر اس دوسرے دیش میں پیدا ہوا ہوتا یا پیدا ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا لیکن میرے پریو ساری یوجنا پرمیشور کی اور سے ہے میرے پریو پترش کہتے ہیں کہ میں تم سے بنتی کرتا ہوں اور بنتی کون لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سچ میں نمر سبح کے ہوتے جو دین ہوتے وہ ہی بنتی کرتے آرڈر نہیں جماتے جب ہمیں کسی سے کوئی کاری کروانا ہے یا کوئی کرنا ہے تم ریکویسٹ کریں گے آرڈر نہیں دیتے ہیں تو جس کے اندر پرمیشور کا پریم ہوتا ہے وہ ان شبطوں کو سمبود کرتے ہوئے لوگوں سے آگرہ کرتا ہے کیوں کیونکہ ہم چاہتے کہ پریم پوروک کاریے ہمارا پورا ہو جائے وہ آگرہ ہم لوگوں سے کرنے والے بن سکے اس لئے ہر بات کیلئے پترس ہم سے بنتی کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں کسی پر اپنا عدکار نہیں جتاتے پترس ہم سے بنتی کیے کہ ہم اپنے آپ یہاں پر پردیسی سمجھے یہ ہمارا پرماننٹ گھر یہاں نہیں ہے اس ہمارا یہ شریر شریر روپی گھر ایک نہ ایک دن یہاں پر ڈھہ جائے گا پریز ڈالورڈ اس لئے پرمیشہ ہم اس بات کو یاد دل رہے ہے کہ ہم 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 اس پردیسی پر رہیں گے ہم کہاں جانا ہے اپنے دیش جانا ہے سور میں جانا ہے پریز ڈالورڈ کیونکہ ہم رات دن اس دنیا میں پھسے رہتے ہیں اپنے پریوارک کاریوں میں اپنے سماجک کاریوں میں اپنی نوکریوں میں ان کاریوں کو کرتے کرتے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے موز سے نکلتا ہے نا دیکھو دو ہزار بائیس کے جنوری مہا بھی نکل گیا فروری نو تاریخ ہو چکی ہے پتہ نہیں یہ مہینے یہ سمی کیسے نکل جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ سنسار کے کاموں میں پھسا لیا ہے ہمارے پاس سمی ہی نہیں رہتا جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک نا ایک دن پرمیش کے پاس جانا ہے میرے پریو کیونکہ ہم اسی کے پاس سے آئے اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے بہت تھوڑے سمیں ہی ہمیں یہ سپرثی پر رہنا ہے اور جب ہم پہلے پترس پہلے پردیسیوں کے نام ہے پریز ڈالورڈ اور پرمیش مسی نے بھی یہی کہ اپنا دھن سورگ میں اکٹھا کرو سورگ میں جمع کرو پریتھو پر نہیں پریتھو پر نہیں پولوس کہتے ہیں کہ سورگ کی وستوں کی گھوچ میں رہو پریتھو کی نہیں پرند سورگ کی چیزوں پر دھیان لگاؤ آج ہمارا دھیان کا ہے پریتھو پر پریتھو پر اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے لیکن سب کو اس زمین پر چھ فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی جگہ مرنے کے بعد کبرستان میں ملے گی اس پریتھو پر سب کچھ ویارت ہے بیکار ہے اس لئے ہم سب کو نئے جنم پانے کی ضرورت ہے میرے زمین پر سب کچھ ہے سرگ میں کچھ نہیں لیکن یہ مسی کیا کہتے ہے کہ نئے جنم پانے کے بعد ایک اور سنسار میں دکھائی دینے لگتا ہے ایک اور دیش دیکھنے کو ملتا ہے جس کو سرگ دیش کہتے ہے اور یہ سرگ دیش دکھنے لگتا ہے تو یہ سنسار سنسار کو میں کیا سمجھتا ہوں کوڑا سمجھتا ہوں فلیپیو کی پتری اس کے تین ادھے کے آٹھ پد میں لکھا ہے کیونکہ سچ مجھ جب ہم کہتے سونے کا ریٹ کتنا دن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیسے ہم سونے تو ہم خرید ہی نہیں سکتے جب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو سونے کو خرید سکے لیکن پولوس کہتے کہ سونے کو بھی سمجھتا ہوں کوڑا سمجھتا ہوں اور سچ مو سونے کے سامنے مٹی کوڑا ہے سونے کے مکان ہے سونے کی سڑک ہے سونے کے مکان کی نیو ہیرے جوہ راتوں کی ہے پرکاشت واقعے 21 ادھائے میں جب 18 21 پدوں کو پڑھیں گے وہاں آپ دیکھیں کہ سرگ میں کس پرکار کے مکان ہے کس پرکار کی سڑک ہے اور سونے کے بارے میں جب پر پر سوچ کتنا یہ مہنگا میں سے خرید نہیں پائیں گے سونے کے لیے کو پانے کے لیے منوش اگ دوسرے کی ہتیا کرتا ہے لیکن سونے میں ہم سونے سے بنی ہوئی سڑکوں پر چلیں گے اور اس دنیا میں سب کچھ مٹی کا بنا ہوا ہے اور بہت جلدی ہو جائے گا اور یہ شریر بھی جلدی مٹی میں مل جائے گا اور یہ سب باتیں ہمیں سمجھ رہی بہت ضروری ہے میرے پریو کہ یہ شریر جب مٹی میں مل جائے گا لیکن ہم شریر کی زیادہ چنتہ کرتے ہیں لیکن اس آتما کی جسے پرمیش کے پاس جانا ہے ہم اس کی چنتہ نہیں کرتے پہلا پدر پہلے دھائے تین پدر میں ہم جیویت شاہ اور ایک مری گوی شاہ پریز دا لڑ یہاں پر ایک ادھارم دیا کہ لڑکی سے ایک سوال کیا گیا کہ بائبل میں سے مطی دھائے کے آٹھ پد کو نکالو اور یہ لڑکی بائبل میں سے مطی دھائے پورا ڈھونڈ نے لگی اور جب اس کو نہیں ملا کہ اسے پوچھا گیا کہ مطی تو نئے نیم کی پہلی پستک ہے تم کو یہ معلوم نہیں اس کے بعد وہ اور ڈھونڈتی اور کہتی میری بائبل میں تو اتپتی پہلی پستک ہے یہ تو جنم سے مسیح ہے یعنی ہم مسیح بھائی بہنوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں معلوم ہی کیا ہوا ہے پھر اسے پوچھا کہ تم اب کیا کروگی اس نے کہا میں بی ایڈ کروں گی میں ایک ٹیچر کی ٹریننگ لوں گی پھر اس کے بعد کیا کروگی تو میں ٹیچر بنوں گی نوکری کروں گی اچھے سیلی کماؤں گی پھر ٹیچر بننے کے بعد میں شادی کروں گی پریوار ہو جائے گا اس پر کار میں ایک اپنا جیون اس پر پتہ کر ایک دن مر جاؤ گی اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ مرنے لڑکی کا یہ اتر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تب اس سے کہا گیا کہ تمہارا بی پڑھنا تو بیکار ہو گیا کیونکہ یہ بی ایک دگری سورگ میں نہیں چلتی یہ دگری سورگ میں نہیں چلتی ڈاکٹر کی یہ دگری سورگ میں نہیں چلتی ایک بار آپ پھر سے بی کرو تب اس لڑکی نے پوچھا یہ بی اے فرسے کرو سے کیا مطلب ہے اور اسے انگریزی میں بی اے کہتے ہیں born again نیا جنم نیا جنم پانے کی اوش شکتہ ہے میرے پریو born again کتنی پڑھائیاں ہم زمین پر رہ کے کر لیں کتنی ڈگریز لے لیں کتنے بڑے ادھکاری من جائیں لیکن یہ سب سرگ میں نہیں چلنے والا سرگ میں اس کے دوارہ ہمیں انٹری نہیں ملنے والی کیونکہ جتنی ڈگریز پر ہم کر رہے ہیں اس کے دوارہ ہم نوکنیوں کو اچھی نوکنیوں کو پارے اچھی سیلڈی کو پارے اس سیلڈی کے نیا جنم پانے کی ضرورت ہے میرے پریو اس کا مطلب ہے نیا جنم پاؤ اس کے بعد تمہیں جا کر جیویت آشاہ ملے گی اور یہ جیویت آشاہ کس چیز کی ہے سرگ راجے کی جس کو سرگ راجے پر وشواس ہے اس کا نیا جنم ہوا ہے پرانے جنم پرانا سباب سار کے بند کر ہم رہ جاتے ہیں ہمیں سرگ کا گیان نہیں کیونکہ ہم تو یہی بولتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ یہاں اس پرطھی پر ہی ہے بعد میں کچھ نہیں ہونے والا جو کچھ ہوگا نیا وہ اس پرطھی پر ہوگا لیکن نہیں میرے پریو جو ستیتہ وہ یہی ہے کہ سورگ ہے سورگ ہے نہ رکھ ہے سچ جو لوگ اس جیون میں مسیح میں کچھ پانے کی آشہ رکھتے ہیں وہ کیا ہے اب آگے ہیں ان کو کیونکہ اس بات کا گیان نہیں ہے کہ سورگ میں جانا یعنی جیویت آشہ ہے انت جیون کو پرابت کرنا ہے اور یہ شو مسیح ہم کو سورگ راجے دینا چاہتا ہے لیکن ہمیں شرط اس بات کی ہمیں سامنے یہ شرط رکھی گئی ہے تو تمہیں اس پتھوی پر اپنے آپ پردیسی یاتری جان کر چلنا ہوگا اور اپنے آپ کو سنسارک ابھی لاشاؤں سے بچا کر جو آتما سے ید کرتی ہے اس کے دوارہ ہمیں اپنے آپ کو سورگ راجے میں پرویش کرنے کے لئے بچانا ہوگا کیونکہ سنسار میں پائی جانے والی ساری وستویں ناشوان ہیں اور یہی ناشوان چیزیں ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں لیکن سورگ کی چیزیں صرف ربویش مسیحی دینے والا ہے سنسار میں پائی جانے چیزیں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس پردیسی پر ہمیں کتنے ورش جینے کیلئے ملے ستر یاسی اور اسی کے بعد دکھ بھرا وہ جیون اور ایک نہ ایک دن اس دیرہ سری کے شریر اس پردیسی پر گرائے جائے گا اور اس کے بعد ہمیں ایک پکر شریر ملے جو کبھی بھی ناش نہ ہوگا پریز دو لڈ اس لئے ہم سب کو ایک نہ ایک دن مر نا اس لئے اپنے آپ پر پردیسی اور یاتری جان کر اس پردیسی پر اپنے جیون کو ویتیت کرنا ہے جس کے دوارہ ہم اپنے آپ کو سنساری باتوں سے پچا کر اپنے جو ہم سے بنتی کرتا کیوں کیونکہ وہ ہم سے پریم کرتا وہ بھی چاہتا ہے کہ پر نے جو ہم اس پردیسی پر رکھا ہے اپنے آپ کو ہم یہاں پر پردیسی جانے کیونکہ ہم ایک نہ ایک دن گر جائے گا اور جب ہم سر کے راج میں پرویش کرنے کے لئے اپنے آپ کو اس یوگ نہیں بنا پائیں گے تو ہم وہاں پر بھی پرویش نہیں کر پائیں گے پرمیش کا وچن آج ہم سے یہی بات کرتا ہے کہ ہم سنساری کبیلہ شاہوں سے بچ کر اپنے آپ کو ایک نئے سرشتی بنانے والے بن سکے نئے سبھاؤ میں آنے والے بن سکے سبھاؤ میں ہم اپنے آپ کے سبھاؤ میں نمرت ودین تال آنے والے بن سکے وہ پربو پربیش مسیح ہمارے اندر وہ پھل دیکھنا چاہتا ہے وہ پریم کا پھل دیکھنا چاہتا ہے تو آئیے ہم آج پربو سے پراغ نہ کریں کہ ہم پربیش کے اس وچن کے دوارہ اپنے آپ کو سوگ راج میں پربیش ہونے کے لئے اس کے یوگ کے ہم بننے وارے بن سکے پربیش سے ہم سامرت مانگے اور اس وچن کے دوارہ ہم دوسروں کو بھی encourage کریں تاکہ ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ پرطفی پر ہمارا جیون پرماننٹ رہی ہے پرماننٹ ہمارا جو گھر ہے وہ سوگ ہے یا ہم ایک پردیسی ہیں آئی ایم پراغ نہ کریں دھنیوار 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 پتہ پرمیش سندھ سمی کے لئے پھر سے کودان پرمیش اور آج آپ نے ہم دھنیوار دیتے پتہ ایک بار پھر سے پرنش آپ نے وچن کے دورہ میں چتایا ہمیں سمجھایا کہ جیون جو ہم اس پردیسی پر رہ کر بتا رہے ہیں اس سنسار کی اویلاش شاہوں کو پرافت کرنے کے لئے اپنے جیون کو ہم سنسار میں مسیح کے سبھاؤ کے سمان ہوں ہم آپ کو نمر و دین بنائیں ایک دوسرے سے ہم پریم کرنے والے بن سکے ایک دوسرے کو ہم وچن کے دوارہ سکھانے والے بن سکے پرات عوینت تکر دیش مسیح سمجھ جتنے بھی بھائی بن سنگتی میں ملے پریم ہر ایک کو نام آشی شیط کیجئے پیتا پرمیش کیونکہ ہم جانتے آپ نے ہر ایک جن کو پیتا اس پویتھ پر ایک رائی کو دیش سے رکھا پیتا 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 دیش کو پورا کر سکے پیتا پیتا سوائیں سوائیں دیئے پیتا سلامتی سے پیتا پرمیش اپنے گھر پہ آپ نے رکھا ہم آپ کا دھنیوا دیتے پیتا پیتا پرمیش آپ نے ہماری پرامترہ کو سنا اور ہم پرمیش مل کر اپنے پریبہ بھائی مل کر آپ کے نام کی بھائیمہ کو کر پائیں پیتا پرمیش پرامتر پیتا آپ سے مانگ لیتی تاکہ پیتا پرمیش وہ یہ جان سکے کہ شریر روپی جو ڈیرہ ہے وہ ایک دن ڈھہ جائے گا لیکن یہ آتما جو آپ کے اور سے ملی ہے اس آتما کو پرمیش شد بنائے رکھ سکے پیتا پرمیش پرات ہم انتی کرتے پیتا پرمیش اپنے تمام نوجوان بچوں کے لیے پیتا پرمیش ہر ایک کو پروجی آپ کے نام سے پروجی میں مانگ لیتی اور سب ہی جوانی کے دنوں میں پروجی آپ کو یاد رکھنے والے بن سکے پروجی ان کے جیون کے دورہ کو دون دیش مصی پرات ہم انتی کرتے دست دست بازوانوں کے لیے پیتا پرمیش دھرم گروہ مہا یاجک ہر ایک کو پروجی آپ کے نزدی کے ملاتے پروجی ان کے جیون کے دورہ خدا وندیش مسیح آپ کے نام کی گوائی بھرپوری سے ہونے والی بن سکے پیتا پرمیش کیونکہ پروجی آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ پروجی وچن بنایا تاکہ پھر اس بھون کے دورہ خدا ان اس مسیح آپ کے نام مہی مہی کر سکے آپ کی گوائی دے سکے پیتا پرمیش تمام ان بہنوں کے لیے جنہیں پروجی گرب کا پھل نہیں ملا ہے پروجی ان کے لیے آشیش مانگ تے کیونکہ پروجی وچن کے دور ہم پرمیش جبکہ آگرہ شہر اور یو پی میں جہاں جہاں ہونے جا رہے ہیں پروجی وہاں پر جانے والے ساری ٹیم کو سارے سدس کو سارے کرمشاریوں کو پرمیش سارے عدیقاریوں کو یہ شراجہ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے پروجی وہاں سرکشت وہ سبی رہنے والے بن سکے آپ کی شانتی پروجی بنی رہ سکے پیتہ پرمیش اور آپ کی یو جنہ کے نوصار ہرے کارے پروجی ہونے والا بن سکے پرات ہمیں پیتہ پرمیش آج کی رات ری کے لیے ہمیں پیاری میٹھ دیجئے صبح کا پرکاش دکھائیے گا تاکہ آپ کی چھل نوصار ایک پروجی آپ کی سامر سے برک آپ کی نام کی مہی مہی سکے پروجی ہمار اس پرات نا کو پیتر آج مہی پروجی مہی 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 آمین 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 آپ سبھی کو جی مسی کی اور پروجی آپ سبھی کو بہت آئی سے آشی شیط کرے اور گل کے لیے سوچ نا اس پرکار پرمیشو کے کلام کو لے کر آئیں گے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے پرات نا یاد رکھے اور ساتھ ہمیں بھی اپنی پرات نا یاد رکھیں اور اسی طرح سے ہم سبھی مل کر پرمیشو کی مہی مہی نیرنتر کرنے والے بنیں گے پریز دلور آپ سبھی کو جے مسی کی گوڑ بلیس ی آل پریز دلور